کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلحہ علیہ وسلم صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے نا پیر جمعیرات کے دن جو ہے روزہ رکھتے تھے تو پیر کے دن جو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلحہ علیہ وسلم پوچھا گیا ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کی کیا حق memorی سلمہ تو آپ صلحہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے بارے میں کہا کہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے اور اسی دن مجھے رسالت ملی ہے تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئی اس دن آپ روزہ رکھتے تھے اس لئے ہم بھی اس دن اگر عید مناتے ہیں تو کیا بری بات ہے تو دیکھیں یہ تاریخ پر روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے دن پر روزہ رکھنے کی بات ہے دن اور تاریخ میں بہت فرق ہے پیر کا دن ہے اب پیر کے دن کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے بھارہ ربی اللہ علیہ نہیں ہے پیر کا دن وہ بھی ہر ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں مہینے میں چار دن سمجھے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہم اس کو لے جا کے سال پر فٹ کریں وہ بھی تاریخ پر یہ دن ہے تاریخ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اسی میں یہ بھی ہے نا کہ آپ روزہ رکھتے تھے روزہ کوئی جشن نہیں مناتے تھے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہم تو بھئی دے گئے چلاتے ہیں کھانا بناتے ہیں یہ کونسی سننے کی اس کے علاوہ ہم نے جو اس کا نام دیا ہے عید عید کے دن اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے آپ کے تو ہم عید منا رہے ہیں اگر واقعی یہ عید ہے تو عید کے دن روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے نبی سلسل نے اپنی پیدائش کے دن تاریخ نہیں دن روزہ رکھا اس کا مطلب ہے کہ وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہو اور ایک وہی بات پھر میں دورا ہوں گا کہ اگر واقعی اس حدیث میں یہ حکم ہوتا کہ نبی کی پیدائش پر عید منانا ہے تو یہ حدیث آپ کو سنائے گی کہ سب سے پہلے صحابہ کو سنائے گی سب سے پہلے صحابہ کو سنائے گی تو صحابہ اکرام نے کیوں نہیں عمل کیا اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو آج آپ سمجھ رہے ہیں اگر اس حدیث میں یہ مطلب ہوتا کہ عید ملاد نبی مناؤ صحابہ اکرام یہ مناتے نا تو اس طرح سے یہ بھی ایک حدیث دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں ایک اور دلیل جو یہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی پرسمن بخاری گروایت ہے مدینہ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کیوں کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تو فَسَّانُوْهُ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو زیادہ حفداروں کے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ صحیح وہ حضرت correspondence تو اب اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں فتح کے دن کو جو ہے یہود نے خوشی منایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے دینے تو اس سے بڑی بات ہے ہمارے لئے اس لئے ہم کیوں نہ اس میں خوشی منایا تو یہاں پر بھی بات یہی ہے میرے بھائیو کہ اس میں بھی کوئی جشت منانے کی بات نہیں ہے عبادت کرنے کی بات ہے روزہ رکھنے کی بات ہے اور یہ روزہ رکھنے کی بات بھی اللہ کے نبی اس رسولین کے حکم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس دن روزہ رکھنا ہے تو اس دن جو اصل حدیث کی جو تعلیم ہے کہ وہ یومِ آشورہ کو روزہ رکھنا ہے اور وہاں پر پھر یہی بات آتی ہے کہ اگر اس میں عید ملاد النبی بھی بنانا ہوتا اس میں ایسا کوئی اشارہ ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ سمجھنے والے حدیث کی اور ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے بھی ہیں ہم سے زیادہ نبی سے قربت رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور عید ملاد بن نبی مناتے ہیں اگر اس حدیث میں مطلب ہوتا ہے لیکن آپ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مرحبا یہ جو حدیث موسیٰ علیہ السلام علیہ اس حدیث کا اصل میسج کیا اصل پیغام کیا اصل پیغام یہ ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھا گیا یہ لوگ ربی الاول میں اس حدیث کو بہت ضرور سے سناتے ہیں حالانکہ اس حدیث کا تعلق ربی الاول سے نہیں ہے محرم سے محرم کی دست تاریخ ہے اب محرم کی دست تاریخ کو آپ ساپ سکھ جاتا ہے ان کو پتے نہیں یہ حدیث کا محرم میں ہم کھول کھول کے بتائیں اٹھا اٹھا کے دکھائیں دیکھو یہ حدیث ہے دس محرم کو تو لوگ وہ پکڑ پکڑ کے سکھ پوش شربت پلا رہے ہیں تو دس محرم کو جو اصل میسج ہے حدیث کا کہ دس محرم کو روزہ رکھا جائے اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں لوگ دس محرم کو سب سے ہدھ اکھاتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں ہم ان کو یہ حدیث سنائے تو ٹھکانے لگ کے نہ رہ کر دیتے ہیں حدیث کو نہ کچھ نہیں لیکن جیسے یہ ربی الاول آتا یہ حدیث وہاں یہ ہم کو الٹا ہے یہ ہم کو سنانے لگتے محرم میں ہم ان کو دکھاتے ہیں حدیث کھل کھل کے اور ربی الاول جب آتا ہے تو یہ کھل کھل کے ہم کو دکھانے لگتے یہ تو کس میں ملاد کی بات ہے جبکہ حدیث میں اصل بات کیا ہے روزہ کی بات ہے تو جہاں سے حدیث کا تعلق وہاں پہ حدیث نہیں اٹھائیں گے وہ تعلق ختم ہو گیا وہ وقت نکل گیا اب ان کو ربی الاول میں یاد آ رہی ہے حدیث تو اس حدیث میں بھی ایسے کوئی بات نہیں بھی ایسے کوئی بات ہے بھی ایسے کوئی بات ہے